خدا کی اسلامتی جی فقیر صاحب علی صاحب آپ پر بھی خدا کی اسلامتی جی آپ کوئی سوال سے بعد کوئی اپ ڈیٹس دینا چاہے ہوں تو آپ حضور کو دے سکتے ہیں مہربانی یہ اپنا اثر یہ کمپیوٹر پر لکھا ہے میٹنگ فلاسل ملیٹی میٹنگ چیت کو دباؤں کیے نکل جائے حضور آپ اس کو ٹچ نہ کیجئے گے کیونکہ پھر آپ روم سے آپ آؤٹ ہو جائیں گے تو آپ کی طرف سے سب ٹھیک چل رہا ہے ہاں جی ہمارے طرف سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے جی اور صرف کیر صاحب علی صاحب کا وہ جو جرمنی میں ان کے وہ عزیز آرہے تھے وہ وہاں پہنچ چکے ہیں جی تو اس بارے میں جو بھی آپ سے یہ میٹنگ یا ملنا چاہتے ہوں تو ہم ان سے ٹائم لے کے حضور کو بتا سکتے ہیں جو بھی فردر جو بات ان کی ہو جی جی بالکل ٹھیک ہے جی بالکل بالکل اور حضور اس کے بعد تھوڑا سا اپ ڈیٹ میں دے دوں جی ممبران کا ہمارے سورج خان صاحب کو الیکٹرسٹی کا کچھ پرابلم آ رہا ہے تو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کئی کسی طرح سے جوائن کر پائیں میٹنگ میں تو اگر وہ تاخیر ہوئی ان کی تو ان کی طرف سے پیغام تھا کہ جو پارسل ان کو جربنی سے ملنا تھا وہ ان کو مل چکا ہے کوئی کسی ایسی چیز پر کے کون کا فائدہ ہو جائے یہ کٹھے میں لیکن جو نیچے والی ہے عوام ان کے شعور بھی پرگندہ ہو گئے ہیں وہ یہ دیکھ نہیں پاتے کہ یہ اوپر جو والے ہیں یہ ہمارے ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں تو ایک ذہنی انقلاب تو آئے شعوری انقلاب کم سے گئے شعوری انقلاب آئے گا اب اس یورپ کے اندر جب شعوری انقلاب آیا وہ لوگوں نے سیاستدانوں کی چہے سے پہہ مچھا دیا ان کے لئے ہم قبول نہیں کرتے ہیں اب اصل مسئلہ جو ہے وہ تعلیم کا ہے آپ کے ہاں نبی پرسن جاہل ہیں اور وہ جو دس پرسن جسے آپ پانچ پرسن جسے آپ کہتے ہیں کہ پڑھے لکھیں وہ انگوٹھا ٹیک ہے غلام علی پانچ پرسن جو ہے یہ یہ کبھی چاچا آجاتا ہے کبھی بیٹی آجاتی کبھی ماما آجاتا ہے ان کے گرد یہ حکومت گھوم دیں گے ستتر سال ہو چکے ہیں تو اب آپ دیکھ لیں اس کا بڑا آتا ہے چلو چھوڑی ٹاپک کو والنا میرا دماغ بھی خراب ہو جائے گا ایوان صاحب کی جیسے ان کی بیوی آجاتی ہیں اس طرح میں رہے ہیں تو تو شروع کرتے ہیں خدا سے ہمارے میمبران میں سے اگر کسی میمبر کا سعودی عرب سے آج ہمارے دو میمبران ہمارے ساتھ ہیں جی نام میں نہیں لوں گا یہاں پہ لیکن آپ کو شامدید ہے اگر آپ حضور سے کس سوال کرنا چاہیں براہ راست کوئی روانی مشاہدہ شیئر کرنا چاہیں تو پلیز آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں آج کی گفتور کا آپ کا مائک آف ہے جی بردر اپنا مائک آن کر لیں جی حضور خدا کی سلام تھی آپ پر کیوں خدا کی سلام جی حضور بس آپ کی آج سننی ہے آپ کی آج ایک دو مردہ پہلے بھی ہم آئے ہیں تو آپ کی آواز نہیں ہم نے سنی اچھا اچھا اگر آواز سننی ہے تو پیار سے ایک آواز خدا کو دینی ہے ایک مجھے دینی ہے ٹھیک ہے جہاں بھی ہیں پیار سے آواز دو اتنا کام کرنی ہے خدا کو پیار سے آواز ایسے دینی ہے جی کہ اپنا وقت گپوں میں نہیں ضائع کرتا جیسے یہ دنیا دار کرتا ہے جی اور رات پھو تو سب کو چھوڑ کر کم سے کم اس کے لیے تنہا ہو جائے یہ آواز خدا کو دینی ہے صحیح حضور مجھے آواز یہ لینی ہے کہ جو تین آوازیں دیئے ہیں اس کو نباس گیا تو یہ دو آوازیں جب مل جائیں گی تو موت کا مسئلہ حل ہو جائے گا خدا نے چاہتا تو پھر اگلی دنیا جسم کی نہیں ہے نہ ہڈیوں کی ہے نہ غوش کی ہے وہ ہے نور کی زندگی اور اس نور کی زندگی میں خدا نے مجھے باختیار دنیا ہے اتنا باختیار کہ خربوں سالوں سے پشتے موت کے وقت آتے تھے اب نہیں آئے اتنا باختیار دنیا ہے عیسیٰ ایک گندی سی تنگ گلی کے اندر کرسیاں اور میز بناتا تھا بارہ گھنٹے کام کرتا تھا پیچھے گلی کے وہ جو گندہ نالا نہیں ہوتا جیسے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوں گندہ نالا پھر وہ بارہ گھنٹے بلکہ عیسیٰ مجھے کہتے ہیں سولہ گھنٹے بھی مزدوری کرنے پڑتی تھی ہلاک بڑے تنگ تھے آٹھ بہن بھائی تھے آٹھ بھائی تھے تو ان کو وہی رسمی تھی جو آ گئے بیٹیوں کو بیانا بیٹیوں کو جہد دینا تو عیسیٰ ابن زخریہ وہاں بیٹھ کر لوگ کہتے تھے عیسیٰ دماغ خراب ہے اس وقت روم کی حکومت تھی اس کی حکومت تھی روم کی اور یہ اسرائیل جو تھے یہ غلام تھے قنون ہی تھی جیسے اگریزوں نے حکومت تھی تو جب وہ میزیں بناتا تھا اور سولہ سولہ گھنٹے کام کرتا تھا تو چار پانچ آدمی آگے بیٹھ جاتے اس کے پاس تو وہ کہتا تھا کہ یہ روم کی حکومت یہ بڑی بڑی حکومتیں یہ توا ہو جائیں گی لیکن میرا نام رہے گا گندی نالی چھوٹی سی گھنی میں کام کرنے والا جس کو چارے کو نانے کے لیے پانی بنا ہوں وہ کہتا تھا ہر تاؤر گزر جائے گا ہر شینچہ گزر جائے گا لیکن خدا میرے نام کو اس دمائی پر رکھتے ہیں تو جب وہ ایسی باتیں کرتا تو لوگ کہتے ہیں آؤ آؤ مذاق کے انتظر جیسے ہمارے ہاتھ ہیں آؤ ذرا اس کا مذاق سننے کے لیے چلیں عیسیٰ کا مذاق تو کہتے تھے بھئی جسو تنا پھر تو وہ محل تیرے کب ہوں گے جو لوگ کے ہیں کب تیری باتشاہت آئے گی تو پھر اس کو مذاق بھی کرتے اور میں بتا رہا ہوں کہ بچارے کو مار بھی دیتے ہیں بچارے ایسے حرات میں وہ عیسیٰ بچارہ اپنا وقت گزار کے کیا اب میں آپ سے اگر یہ پوچھ لوں یہاں پہ کہ دو ہلار سال میں کتنے باتشاہ ہے آپ مجھے گن کے بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں کتنے شہنچاہ ہیں بتا رہے ہیں اب باسی ہوگے کتنے شہنچاہ ہیں چلو اتنا ہی بتا رہے ہیں ترگز نہیں وہ ولید وہ اپنا ہارالشیز وہ محمول ہے مجھے بتا رہیں کن کے سب آنکے گزر کے لیکن ایک نام ہے جو نیچے نہیں آتا وہ نام ہے محمد رسول کا جس نے خدا کے لیے اپنی توہید کی زندگی بے شک اتنا ہی نام گزر گئے ایک نام ہے جس نے جس نے خدا نے مجھے وہ تعلیمات دی ہیں جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی وہ گندی نالی پہ بیٹھا ہوئے اور آج وہ جو روم کے محل ہیں وہاں پر اس کے ماننے والے بیٹھے رہے ہیں بے شک اور ایک ہم نے بھی کہا ہے پچاس سر میں کہ خدا کی قسم جس جنی میں آپ مڑے گئے وہاں پہ خدا کا نبی ہوں گا اور خدا کی دنی ہے میں ایسی باتیں کرلوں اور خدا کی نور سے زمین بھر جائے گا ہم بھی بتا رہے ہیں جب بتا رہے ہیں جب کوئی یقین کرنا محال ہو گیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں اور ہم نے ابھی بتا رہے ہیں کہ خدا کی قسم ڈینس اور ساب نہیں گزریں گے کہ اس زمین کے اوپر وہ لوگ ہوں گے جو آنکھیں کھلی کر کے بتائیں گے کہ خدا کہاں ہو بیماریاں یہ سب ختم ہو جائیں گی کیونکہ جس پہاڑ پہ خدا کی ذات آئے گی آپ اس کے ایک میٹر نسٹیک نہیں جائیں گے اندھے ہو نور نہیں ہو وہاں سے نور نکلے گا آپ بالکل ٹھیک ہو اور سو سال کی زندگی دے گا خدا سو سال کی ہر بچ دیکھو اس دنیا میں کوئی گارنٹی ہے ہماری اپنی گارنٹی دیں گے سو سال کی گارنٹی دے گا بچہ پیدا ہو اور سو سال ملے انسے خدا کی مارفت کے لیے اور میں اور بتا دوں کہ اس وقت زمین پر کوئی لینے مدہ نہیں گا اور سن لے خرشتے آئے مخلوقات آئیں وہ پہ لے کے آتی تھی زمین پر اور انہوں نے زمین کو محلوں سے بنایا بھئی وہ کیوں ہو گیا بھئی وہ اس لیے ہو گیا کہ اس وقت زمین پر خدا کے چانے والے تھے خدا کے محبت کرنے والے آپ دیکھیں نا سوچیں تھوڑا سا محمد صاحب تین دن سے بھوکے پیاسے ہیں بی بی فاطمہ نے آئیں اور کہا میرے ہاتھوں پہ چھانے پڑھ کے اور کہا کہ پھر ابو حریرہ بھی آگے ہیں کہا ضرور غش حریر کہا ابو حریرہ اگر میں چاہوں تو یہ جو مکہ ہے یہاں جو جہاں جہاں میں بیٹھا وہاں خدا اسے سونے اور جہورات کر رہا ہے لیکن ہم نے خدا کی مارکت کو کرنے ہیں آج جو مکہ ہے وہاں جہاں پہ جو جگہ ہے وہ سب سونے چانے کی بنی ہے کی نہیں بنی ہے یہ بے شکس بے شکس ہر طرف وہ اجناب آپ دیکھ لیں مکہ میں جب آپ جاتے ہیں اپنا یہاں محمد رسول اللہ کی قبر ہے یہ ابو بکر کی اور اور کمڑے فرم وہ ایک کلومیڈر سونے چانے کا بنانیا پیارے خدا اپنے وعدے نہیں بدلتا یہ شکس ہے ہم بدل جائیں تو کیوں اور آ جائیں ہم سے بیٹر لوگ جو خدا کے وعدوں کو پورا کر کے دکھا اس زمین کی وعدہ تو اتنا خیار رکھیں بس اتنا خیار رکھیں کہ ایک دن جو شروع ہوتا ہے جب رات آئے تو یہ سوچیں آج میں نے خدا کو کتنا وقت جو وقت آپ نے چاچے ماموں کاموں میں آگے پیچھے گزار دیا وہ وقت تو کار دیا جائے گا آپ سے تو پھر رہ کے جائیں آپ کے طرح سے جو وقت آپ فکروں میں سوچوں میں دنیای سوچوں میں گزاریں گے وہ وقت تو اس کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے یہ چیز کی قدر و قیمت ہوگی وہ خدا کے لئے زندگی اس کی قدر و قیمت ہوگی یہ اور کچھ دن تستور میں خاند تشنہ کامی کے یہ دن گزر جائے گی میرے ساکھی کو نظریں اٹھانے کی اللہ تعالیٰ کی ذات جب آئے گی میرے ساکھی کو نظریں اٹھانے کی جام جتنے خالی ہیں سب بھر جائے آج کے حالاتِ عشقِ غم لے کے آخر کہاں جائے آسوگوں کی یہاں کوئی قیمت نہیں یہ ہی آٹوں ہوں گے جو اس زمین کی قائط لگے تو اگر آپ اپنی زندگی میں ایک بوٹا بھی لگا گئے ایک بوٹا ایک شخص کی زندگی بدل گئے یہ توفیت میں کیا ہوا کہ کئی ایک شخص بھی نہیں دا سکتا ایک بوٹا لگا اور وہ کیا تھا ایک شخص نے قائم لگا دے روحانیت میں تو کوشش کریں کہ نگاہ رکھیں کہ اگر کوئی اہلِ دل ہے تو اس کو ساتھ ملا لیں یہ کام کرتے جائیں باقی آپ اندالہ لگا لیں آپ اسی سال زندگی گزارتے ہیں چالیس سال تو آپ سوٹ کی عادی چالیس سال اسی سال زندگی چالیس سال سوئے کوئی بیس سال کھانے پینے میں گزار دیا ہے اور خانہ آگے پیچھے ان میں گزار دیا ہے وہ بھی گزار گئے تو وقت کتنا راب کے پاس ہے باقی وقت آپ نے چاچے مانگوں میں گزار دیا ان کی فکروں میں تو عیسیٰ ابن زکریہ کہتے ہیں یہ دنیا کی فکریں جو ہیں یہ انسان کی روح میں اندھیرے لیا ہے بھئی آپ میں سے کون شخص ہے جو سولہ گھنٹے کام کرے ترخان کا کر کے دکھائیں نا ترہاں ہاتھوں کی وہ چلائیں نا ترہا رمبہ رمبہ چلائیں تو سولہ سال وہ تو دنیا کا ورڈ چیمپئن میں نہیں چلا سکتا سارا دن چلا رہے ہیں تو بیچارہ دبلہ پتلا تھا عیسیٰ لیکن اس دنیا کے اندر رہ کر اس کا دل کہیں ہوتا ہے ہوتا ہے اتنی مصیب تو میں رہ کے دل کہیں ہوتا معاشرے کی مصیب تھے تب بھی وہ خدا کی بات کریں کاندام تل جنس کے خلاف تب بھی وہ خدا کی بات کریں ماں باپ آگے ماں آگے بیان بھائی آگے اس کا واضح نہ سنیں اور دنیای باتیں کریں تب بھی وہ ان کی ناس سنیں کہاں پہ آئیں گی اس زمین میں دو ہزار سال کے بعد ایسیس لا کے تو دکھا رہے ہیں پتھر پڑے خونم خون ہو تب بھی خدا کی بات کریں کہاں سے لاؤگے تُم وہ کیا شہر ہے مجھے یاد آیا ہے کہ جب سے تُو نے مجھے اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے ہائے ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے غم کے شنگ شنگ ہر شخص سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جی برکل غم کے یہ جان بھی پی جا ہے ہس کے ہس کے کہنا میں بھی انان دو ہس کے اس غم کے سینے میں بھی لگا ہے واہ بے شک ہم دوڑ سب سے شام تک مصیب تے پڑے فامدان والے ادھر سے مارے بزاری لوگ ادھر سے مارے سولہ سولہ گھنٹے کام کیا اور جب وہ مزدوری بھی نہ ملے وہ کہتا تھے کہ آدھے 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 دفع دے گیا وہ بیچارے پر کیا بیٹھتے تھے سولہ گھنٹے کام کر کے کیا کرتا تھا پہاڑ پہ جا کے دعا کرتا تھا اور میں نے تو وہ دور دیکھا پرواز کر کے ماضی میں کہ سردیوں میں بھی اس کے پسینے ٹورتے تھے اور غم سے وہ روتا تھا اے باپ اے باپ میرا جیون فقط تیرے لیے ہوا ہم پہ نہ کوئی پتھر پڑتے ہیں نہ کوئی مسئل ہوتے ہیں ہم خام کھائی دنیا میں فسے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں نہ پھر کھائی حض نہیں لگی نہ پھٹکڑی اور اندھیرے چوکی آئے ہیں اندھیرے چوکی آئے ہیں ہمارے تو کوشش کرو کہ روح موت کے بعد فقط ایک چیز دے جائے گی اس دنیا کا نظام جہنم میں جائے گا یہ خدا کے پر جائے گا ہے لیکن موت کے وقت تیرا سرمایہ جو ہے وہ فقط ایک روح ہو اگر ان لوگوں نے تیری روح کا بھی خانہ خراب کر دیا تو پھر کیا ہو ایک طبعہ پتھر پڑے بلار میں وہ بجارہ بھی بھی بولتا تھا اب دیکھا گی یہ بات ہی نہیں آتا بولنے سے تو پھر گھوسے وغیرہ خوب آگے پیچھے آکے مارے اب عیسیٰ وہاں سے بھاگتا ہے اور عیسیٰ مجھے خود کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی میں کہاں سے آ رہا ہوں کہاں سے جا رہا ہوں کیونکہ اتنی مال پر اڑی تھیں ہاں اور بجارہ نکل گیا جان بچا گیا اور ایک جگہ بیٹھ کے کہتا ہے میرا جیون فک تیرے ہی ہو کہاں سے لائے ہوگی تمہیں عیسیٰ اپنے سکے کیا زندگی تھی اور ایک تفاہ مار پڑی اس بات پر کہ جس نے خدا کو دیکھنا ہو مجھے دیکھنا ہے آئے 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 میں دیکھو نا ایک سورج ہے سورج کا جو نور ہے وہ زمین پر پڑتا ہے ٹھیک ہے پوری زمین روشن کرتا ہے وہ کہتا ہے خدا کی جو ذات اس کا نور ہے وہ مجھ میں ہے مجھے دیکھو وہ بجارہ سمجھا نہیں سکا پھر اسے مارا ایسا جیبن گزار کے کوئی شخص جائے موت کے وقت پر اس کا نور دیکھنے بایا تھا پڑی تکلیف ہے محمد رسول کو اس تکلیف اتنی کہ اٹھ کے بیت الخلاب نہیں جا سکتے ہیں تو ابن عباس چچا تھے اور حضرت علی اٹھا کر یعنی دونوں نے اور پیل اگڑتے جا رہے ہیں اس حالت کے اندر ان کو تھوڑا سا آ کے پیچھے ہلاتے تھے اس وقت کہہ رہے ہیں بڑی تکلیف ہوئی تو بیٹی رو پڑی ہیں تو وہ کہنے لگے محمد اے بیٹی میں یہاں سے وہ ہوس دیکھ رہا ہوں جو جنت میں ہے آج کے بعد مجھے کوئی مسئلت نہیں تو روح در خیال کرنا جو آپ کی جسم کو قتل کر جائے وہ آپ کا نفسان کیا کریں جب آپ کی محبت خدا کے ساتھ ہے روح چلی جائے گی کیونکہ آپ نے جیمن خدا کے لئے بسا کریں لیکن جو دنیا میں بسا کر آپ کی روح کو بھی قتل کریں روح کا قتل یہ ہے کہ جیسا وہ بھوت ہے آپ کی روح کو بھی بھوت بنا دیں تو پھر چاہو کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم اب تجھ کو بھی لے ڈوبے ہیں کوئی اور سوال کر نہیں جی حضور بہت شکریہ جی حضور اس سیشن کے ختم ہم نے میں ساڑھے چار منٹ پڑے ہیں جی تقریباً تو اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ساتھ ہم ایک اور سیشن کر لیں جس کے بعد آپ کے پاس اگر وقت میں جس رہو جی 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 میں آپ کو ہوتا ہوں جی حضور بہت شکریہ جی ہمارے دوسری ممبر جی وہ بھی سعودی عرب سے ہیں برادر آر خان اگر آپ کو حضور سے سوال کرنا چاہیں آپ کا مائک آف ہے اپنی طرف سے آپ اپنا مائک آن کر لیں تو آپ حضور سے سوال کر سکتے ہیں جو آپ کو روحانی مشاہدہ شیئر کرنا چاہیں کچھ بتانا چاہیں تو آپ کا شامد جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مجھے حضور پر پورا یقین ہے اور میں اس کی عوائد اس کی عوائد سن کر بہت خوشی محسوس کرتا ہوں بہت 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 تو کوئی سوال اور کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے جی میں نے آپ کو ایک بشارت دیتی کہ آخرت میں آپ میرے ساسر آپ کی محبت آپ کی جو دل میں محبت ہے میں جانتا ہوں ہم نام سے تو نہیں جانے جاتے تو 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 جو ڈل کی محبت ہے وہ نور روح میں آئے گا تو آپ مجھے پچانیں گے میں آپ کو پچانیں گے وہ کھلانے والا کی ہے جو تیرے جنہوں نے زہدین ہی ہیں خدا کی مدد کی خدا کی دنیا آجائے ان کا نور کھچا کھچا وہاں چلا جائے جہاں پہ میں آئے گا انشاءاللہ ضرور آئے گا ایک دن لاکھوں سال کروڑوں سال کھڑوں سال آپ کا نور جو ہے نور کی رفتار سے وہاں پہ آکے جیسے جہاز لینڈ نہیں ہوگا وہاں پہ آکے اترے گا موت کے بعد جہاں پہ میں آگا تو آگے تو میں ہوں گا پھر اگلا سفر میں کراؤں گا کہ سب سے پہلے خدا کی خدا سے آپ کی ملاقات کروں گا کہ جن کے لئے ہم خدا ہو گئے انشاءاللہ جن کے لئے ہم تڑک تڑک کے خاک ہو گئے جس کے لئے ہم دھل گئے جس کے لئے ہم اکیلے رہ گئے سب سے پہلی یہ نہیں کہ کوئی آپ کے لئے دیکھ بنا ہوگا وہاں تو سب کچھ ہی ہے تو چاہ آپ نے تو چیزیں سامنے آپ کے آگے سب سے پہلی ملاقات خدا سے کہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنی مصیبتوں میں بھی ساتھ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بہت زیادہ دور اور محبت دے ہیں یہ ہمارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوٹے ہیں آمین دنیا کی یہ تھوڑی سی جسمانیت قید ہے یہ قید بھی ہو گئے تو جہاں پچاس سال قید بھی ہوئی تو جہاں پچاس سال قید بھی ہوئی اکیس سال میں اپنا خانہ ملوش ہے اور نہ جانے کتنے پانچ پانچ حملے ہوئے کئی کئی دوبار موت کے اس سے گزرا ابھی کل کی بات لگتی کہ پچاس سال قید بھی تو بھی سال ہو رہے ہیں لیکن استقامت اور صبر کے ساتھ یہ وقت قید آتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ پھر واپس سے نہیں اس پرانی دنیا بھی اس ادھیروں والے دنیا بھی ایسا نہ ہو تو بس یوں سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں اگر ایک بودہ بھی میں نگا گیا ایک شخص تو خدا باغ باغ دے گا کچھ ہے اور جو میں نے دیکھا ہے ایک رات آیا ہے خدا کرنے کا ہاتھ اپنا پکڑا اور پکڑا کے دس ہزار سال جی حضور جی حضور کسی بھی حالت میں مشن کو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے جان دیکھ ہمارے میمبران حضور ابھی آ رہے ہیں تو میں پوز کر دوں جی ایک منٹ انتظار کر لیں یا ہم کاریون کرتے جی اس کو ایک سیکنڈ میں یہاں پہ پوز کرتا ہوں جی کریں اچھا اچھا چھیک ہے تو مجھے تو بھول گیا کہاں سے سلسلہ چل رہا تھا پوچھنا ہے اگر کوئی اور پوچھنا چاہتا ہے کچھ صاحب صاحب سے پوچھنا ہے اور کچھ صاحب 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 آپ کوئی حضور سے بات سوال پوچھنا چاہیں یا کوئی بات شیئر کرنا چاہیں تو پوچھنا چاہیں میں یہاں ایک بات بتاتا ہوں میری نو سال کی نہیں میں حضور میں سن رہا ہوں اور جو نئے ممبران ہے وہ اگر پوچھنا چاہیں تو ان کو موقع دیا جائے تو اچھا ہی ہم تو پوچھے رہتے ہیں جی جی میرا بھی خیال ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں ہمارے بھائی ان کو بھی وقت ملنا چاہیے اچھا میں بتا رہا تھا کہ اپنی زندگی کے نوہ سال تھا میرا تو خدا کی محور اتنی چاہی تھی میں جس جنت میں اترتا پرواز کر کے وہاں پہلا سوال یہ کرتا کہ کیا خدا نے دیکھا کہ وہ کہاں پہ ہے جب جنت کے باسی نہیں بتاتے تھے وہ خود میں یہ دیکھ کے حیران ہوتے تو اس جنت میں کچھ سیکنڈ یا گھڑیاں بلا رکے میں پھر پرواز کرتا پھر اور جنت میں آتا اور پھر پوچھتا کدا کس سے مت دیکھا ہی تو وہ جنت کے باسی حیران ہوتے یہ بچہ ہے اور کدا کو تلاش کرتا پھرتا ہے اوہ میں جو ایسا جانتی پریت کے دکھ ہوگی نگر نگر ڈھنڈوڑا کرتی پریت نہ کریے کھوئے اوہ یہ پریت ہی تو ہے یہ آکھ محبت کی تو ہے جو اسمانوں کو پھاڑ کے لے جاتی ہے اور روح ڈھونڈتی پھٹتی ہے خدا کی ذات کو تو جب یہ آکھ لگ جائے تو یہ تو ابھی آیا ہے سید ملود صاحب میں بتانا تھا عیسیٰ ابن ذکریہ کی حاضر حضور میں ادھر ہی تھا میں پرشلی میٹنگ میں بھی ساری میں ادھر ہی تھا ویسے خموش سن رہا تھا یہ ابھی جو کہا ہے وہ سنا آپ نے جی 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 وہ حضرت عیسیٰ کی وہ جو سولہ سولہ گھنٹے کے کام کی بات تو بتانا یہ تھا اس نے ثابت کیا کہ ہم ہارنے تمہارے ہیں ہر ہارنے اکیلا ہو گیا تن من اپنا دے دیا اور کیا دے سکتا ہے اس کے بعد اپنی جان کے بعد کیا دے سکتا ہے کوئی اور نہیں زندگی تھی اور میں نے زندگی محبت میں ڈال کر اسے لڑھا دی تو ارسی یہ تھی کہ خدا کی ڈیدار سے پہلے نو سے بارہ سال کی جب ڈیدار ہوا تو میں کوئی کروڑوں جنتوں سے گزر چکا تھا تلاش کرتا کرتا خدا کے ساتھ اور بچپن اور بچہ ہوتا ہے پر بول جاتا ہے لیکن ہم کوئی بات نہ بودے جانتے ہیں آج تک اب تو پچاس سال کا دور گزر گیا ہے ہم بود گئے ہیں ہر بات مکہ تیرا پیار نہیں کیا کیا ہوا دل کے ساتھ ایک ایک چیز یاد ہے تو آپ پر ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک فائٹس تھا اور یہ کیا کہتے ہیں الڈجبرہ مرے گا ماتھمیٹکس آئنسٹائن کے بھی پیچ ہل گئے تھے جب اس نے نمبروں کو گنا شروع کیا جس میں کائنات بنی مثال کے طور پر لاکھوں پہلے چالیس ادار پھر لاکھ پھر کروڑ پھر اس کا دماغ خراب ہو جا کہاں تک یہ آئے گا دماغ آئیشٹائن نے پھر زندگی آخیر میں پھر نیو جوڑی کے اندر جب یہاں سے چلا گیا تھا بہت تنہاں دیلے گیا تھا تو کتاب کے آخیر میں لکھتا ہے سعیدہ ادھر کے کہ جو میں نے اب پایا ہے کاش میں شروع میں تھا ہوا اور خدا کو پوچھا تو بتا کہ یہ کائنات تُو نے کیسے تھا میں ہی تو سمجھ نہیں چیک ہے تو آنے والے جو سائنس تان ہوگا وہ ہمارے روحانی فرزندوں میں سے ہوگا پہلے نبی ہوگا پھر سائنس تان ہوگا پہلے وہ نبی ہوگا تو بعد میں وہ میڈیسین ایسی بنا لے گا کہ انسانیت کو فائدہ ہے فائدہ ہوگا میں نے آپ کو واقعہ سنا ہے دو لوگوں ایک نے ہمارے ماننے والوں میں ایک نے ایسی سواری ایجاد کی جسے ہم کہتے ہیں او فورس گاریوں کا تو وہ گزر کیا تھا گھر کے آگے وہ چھوٹی سی وہ ہوتی تھی وہ آپ کو اسمانوں کے پار لیتا تھا پھر ایک تھا اس نے میڈیسین تیار کی کہ ہر دس یا پندرہ سال کے بعد آپ کو چار دفعہ جانا پڑتا تھا پس وہ چپس بتاتا تھا پہلے ہی بتا رہی تھا دس سال پہلے کہ کون سی بیماری آئے گی چار دفعہ گئے سو سال گزریا پندرہ پھر ایک اور دور آیا پھر تو جو کروڑوں سال میں سائنس پائے گی جو ہمارے روحانی فردندوں میں تھا اس نے ایک ہی دن میں پا لیا خدا سے پا لیا تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں میں ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ظلم کی دنیا ہے یہ غیبت کی دنیا ہے یہ خود غرص دنیا ہے ڈیس سو سال کے بعد اس کا نام و نشانے اور خدا کی دنیا ہے یہی میں نے تو یہاں تک دیکھا خدا نے میں یہ خود دکھایا ہے میں کڑا ہوا ہوں فرانکفرٹ اور اسمان پھڑے جیسے بھیلیاں چمکتی ہیں بھیلیاں پھڑی اب تو بھیلیاں کڑک جو ہے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں اُدھر محبت میں بھیلیاں کھڑکتی تو خدا کو دیکھتے تھے کہ وہ پرواز کر کے بہت نیچی آیا ہے کیا ہا رہا ہوں کیا وجد ہوگا کیا پاغلپن ہوگا کہ جب وہ خدا نردیک آ رہا ہوگا نہیں تھی وہ ان ظالموں کے لیے نہیں ہے کہ یہ اُٹھکا زیدار کر سکے اور خدا مجھے کہا ان کیا جہاں تک ہوگا کہ کوئی ان کا ذکر کرنے والا نہیں ہوگا کہ یہ کیا تھے اور ان کے ظلم ان کے اندھیرے جیسے قبر میں مردہ تفنا دیا جاتا ہے خدا کی دنیا میں کوئی ان کے متعلق بات کرنے والا ہے وہ اس لیے کہ یہ ظالم تھے جنہوں نے خدا کو دکھ دیا خدا کے پاؤں میں کٹے دیئے اور ایک عجیب دور ہوگا تو باز وقت میں سوچتا تھا کہ وہ دور شاید میں نہ دیکھوں تو خدا کی ذات آگئی ایک رات اور کہا اے میرے دل چند میر ساتھ میرا ہاتھ پکڑ کے دس ہزار سال کا سبر کرے گا دس ہزار کیارہ میں نے ایک ایک چیرتے کی اگر میں چاہوں تو لاکھوں کتابیں دیکھیں تو اس پیسے لیکن تھوڑا تھوڑا کہ میں آج بیوی بتا رہی تھی آٹھ کتابیں تیار ہو گئی ہیں تو اس کو بیلجیم میں بھی چپوانا ہے ہولینڈ میں بھی چپوانا ہے فرانس میں بھی انگلیش میں بھی اور جرنل میں تو آپ دیکھیں کہ میں تو آج تک آپ کو پتہ مانگتا بھی نہیں کہ بھئی پیسے لے جاؤ کبھی نہیں کبھی نہیں بھئی تمہیں یہ بھیجنا ہو گا میں کہتا ہوں یہ بچارے پہلی تنگ بیٹھے میں ہیں تو یہ کیا بھی جائیں گے تو آٹھ کتابیں اور ایک دم ہیں اور خدا نے چاہا تو چار کتابیں اگر خدا نے چاہا تو اگلے سال جون تکاریم تو وہ جو بادا دیا تھا بھارک تا ہوگا کہ میرا دل کھویا دیا تیرے محبت میں پیار میں وہ پوری ہو گئی اس کے بات دیکھتے ہیں کہ خدا بھارک کتابیں اور چارے پائے گا لیکن ایک ایک کتاب ایک ایک پیج بھر ہے جو خدا کو پیاسا اور تلاش میں ہے وہ خدا کو پائے سب ہی سب ہی رازِ الٰہی ہیں آپ اب یہ پچھلی دفع آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ بارہ دفعہ کتاب پڑھنی ہو اللہ سالہ سال میں پوچھنے جب بھی ممبروں سے پوچھتا بھئی کتنی دفعہ پڑھنی بھئی وقت نہیں تھا دو دفعہ پڑھنی کوئی ایک پہ ہی ٹھہرا ہوگا ہے کوئی تین پہ ٹھہرا ہوگا ہے تو خدا نے مجھ سے کہا یہ تو مرتے دم تک نہیں پڑھیں گے ان سے کہا ہے ایک کتاب پڑھ کے بوسی تو پڑھا انہوں نے نہیں پڑھنی تو پچھلے سیمینار میں ایک بھٹا بھی میں تو ہیران ہی رہ لیا بولتا ہونچا تھا بیچارے کی سماری تو مجھے بڑی محبت میں کہہ لے لیا سوال کرنے لیا میں نے وہ لال کتاب تو پڑھ رہی ہے میرا دل چاہتا ہے کہ اب میں دوسری کتاب پڑھوں اور رات پہلے ایک رات پہلے خدا نے کہا ان سے کہہ کہ ایک ہی کتاب کو وہ گھڑ کے نہیں بیٹھ جادا وہ اپنے محبت کے رات بیان کر رہا ہے ہر کتاب میں ہم ایک پہ ہی رٹا نہ دھائے ہوئے ہیں میں نے اس کو بتایا کہ ایک کے بعد تو دوسری دوسری کے بعد تو تیسری اور کیا بتاؤں میں سیمینار بھی تھا اب میں بتا رہا ہوں سیمینار میں تھوڑا سا وقفہ آیا تو میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا بڑھا سر پہ ہاتھ رکھنے لگا تو قسم ہے اس کی ساتھ کی ایک دم فرشتے آگے اور کہا یہ بڑھا جنت ہی ہے ہاتھ سر پہ ہمیں رکھا ہے میں نے اور وہ جنت بھی دکھائی جہاں پہ یہ جائے گا میں نے جب اسے یہ کہا تو روتے روتے تھے کہا میں تو سارا جیمہ اس کو ڈھونتا تھا اب بڑاپے میں ملا دیا ایسے بھی ملتا ہے اے محبت کرنے والوں اگر کوئی سچا محب ہے تو پھر یہ آخری سانسیں تمہاری خاندالوں میں تم کیوں ضائع کرتے ہیں یہ آخری سانسیں دنیا کی دور میں لگا لگا کر ضائع کر دیں تو کوشش کرو کہ اور غور کیا کرو سارا دن ایک چیز پر جب شام کو گھر پہ آؤ آج میں نے کتنا وقت خدا گلی دیا وہ کیوں وہ کیوں میں بتا رہا وہ اس لیے کہ جو دنیای فکروں میں زندگی گزرے گی وہ وقت تو تمہارا کار کر پھیک دیا جائے گا وہاں نکال کے پھیک دیا جائے گا بس اس وقت کی قدر و قیمت ہوگی جو وقت تم نے خدا کی منچہ کے لیے دیا بے شکل اللہ تو ساٹھ اگر اسی سال کے زندگی اور اس میں پتہ لگے کہ پانچ سال بھی نہیں کرتے خدا کے لیے تو روح کا کیا حال ہو درہ بھور کرتا تو اب تو یہ حال ہے جو کتابیں وہ کر رہے ہیں وہ بجالے روتے ہی رہتے ہیں صبح کو دیکھتا ہوں تو وہ ایسی ایسی عجیب کہانی ہے محبت کی کہ سڑھی عجب کہانی ہے محبت کی وہ کیا ہے جی ایسی عجب کہانی ہے یہ نماری ادھوری کہانی ہے ہاں جی تو وہ بجالے روتے رہتے ہیں کیوں ان کے دل پر لڑک چکی ہے تو وہ بنا رہی تھی ابھی کوئی دو دن پہلے وہ میں ایک بلگون لکھتے ہوئے تیرا کتاب میں تو وہ بجالے ٹپ کرتی ہے تو رونے لگ پڑی تو کہتی ہی روتے میں میں نے دائن طرف دیکھا تو مکایل بیٹھے ہوئے بڑے زور دار آواز سے کہتی کہ مجھے کرسکوٹ کہا کرسکوٹ کہتے ہیں کہ خدا بھی سمانتی ہو تو گری میں ایک دم سے ہل گئی تو میں نے دیکھا کہ تائن طرف مکایل بیٹھے ہوئے اور وہ بھی روتے جا رہے تھے وہ خدا کے راز سنتے ہوئے چیئے اسلام سے جا کر زمین پر خدا کے راز سنتے کوئی بات نہیں اور ہم ایسے ٹھٹ بن جائیں کہ وہ کتابیں ساری پڑھے ہیں ہمارے پر ضرورت نہیں ہیں تو ایسا ظلم نہیں کر کے جانا کیونکہ خدا نے کہا وہ سب سے ثانی مشخص ہے جس کے دل میں خدا کی یاد ہی آٹھ بچے تھے آٹھ بچے ابراہیم ہو گئے بوڑے اور سوٹی کے ساتھ چلتے نگاہ کمزور ہو گئی اور قرآن سے ہی آپ کو واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اور وقت آیا نصدیق تو قرآن ہی کہتا ہے وہ ایک دوسرے سکارے میں وَإِذْ عَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِقْلِمَةِ فَتَمَّهُنَّ جب ابراہیم سب علمائشوں سے گزر گیا جیون دے میں وَإِذْ عَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِقْلِمَةِ فَتَمَّهُنَّ تو خدا کی ذات آخر میں آئی قَالَ إِنِّي جَاهِلُكَ ذِنَّهِ إِمَامًا میں تجھے امام پوچھوں وہاں اس وخات ابراہیم ترپ گئے اور ترپ کر یاد آئی اپنے اولاد کی اور کہتے ہیں وَذْهُرِيَتْهِ مِنِي اولاد پر کوئی بنانا امام ہے اوئے خیر آٹھ بچے ہیں وَذْهُرِيَتْهِ بس یہ سنکر خدا خموش ہے اب میں آپ کو جو اصل راز کی بات ہے وہ بتا ہوں سوچ بھی بڑھے گیا اور کچھ کھیل کے جواب دیتا ہے لا يحنن احد اس دو ظالموں کے ساتھ میرا وعدہ کدھی بھی پورا ہوگا چاہے نبیوں کے بچے ہوں چاہے سوالحین کے ہوں یا صدید کے ہوں دو ظالم جن کے دل میں میں نہیں بستا میری جات نہیں بستی ان سے میرا وعدہ نہیں چلے گی پورا پورا آٹھ بچے میں سے صرف دو کے ساتھ بادہ پورا کیا آپ کو پتا ہوگا کون کون ہے یہ بھی بتاؤں پتا ہے کون کون ہے کون تھے حضرت عساق اور حضرت اسمائیل اسمائیل ہاں تو وہ نے پورا کیا آخری وقت عبرائیل کہتے ہیں اسمائیل پتہ نہیں اب ہم کبھی ملے گی کی نہیں ملے گی تو وہاں اسمائیل کہتے ہیں اپا جان جب تک میں دکھنا رہا ہوں گا اس خانہ قعبہ کے اندر آپ کی خدا کی محفظ کا تقام دے تھا رہا آج یہ ظالم صرف گھومتے ہیں قعبے کے اندر روح جو تھی وہ تو نکھنے گئی صبح و شام اسمائیل بیٹھ کے اس چاد دیواری قعبے کے اندر خدا کی محفظ پر بیانت کرتے تھے جو اببہ جانتے سے نہیں تھے آج یہ مسلم یہ گھومتے ہیں کہ نہیں گھومتے ہیں یا کبھی ان کے بادشاہ جو اندر پہنچ جائے وہ چھومتے ہیں بس اس سے بیادر ان کا کوئی کام انہوں نے گھومنا سمجھے کہ ہمیں سواب مر جائے گا وہ بیچارے سوابوں کے لیے پھٹتے تھے گھومتے تھے انہیں جب یہاں آتی تھی تو روتے روتے ایڑیوں کے پر زمین پہ چاہتے تھے ٹھیک ہے اب یہ نسلیں یہ صرف گھومتے ہیں تو پھر اگر وہ بھوت بنانے ہندو تو تو ان کو برا کیوں کہتے ہو تم بھی تو حجرِ اسوات پتھر کو چومتے ہو یہ شکل تو اگر وہ چومتے ہیں تو تمہیں توہارا کیا بیگارتے ہیں ایک دن چکل لگاتے ہوئے عمر فاروق جو تھے پتھر کے پاس آئے گا تو کہنے کہ اے پتھر میرے لیے لو تم پتھری ہے اگر میں نے محمدِ عربی کو چونتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ کہتا کہ کون ہے عمر فاروق ان کو بتایا گیا تھا کہ اے محمد اگر تم نہ آتا تو عمر نبی بن جاتا تو اگر آپ نے بھی دنیا کے فکروں میں گھومنا ہی ہے تو کہیں تو ہمیں جہاں پہ رہتے ہیں چھوٹا سا کعبہ وہاں بنا لیتا ہوں چھوٹا سا آپ کے بیٹروم میں تک آپ گھومنے سے کام نہیں ہو گئے یہ تو یاد پسے میں پاگل میرا منوہ پاگل پاگل ہے میری پریت پگلے پن کی ہیر ہو جانے پچھڑے جس کا کوئی نیت رہ ابھی تک خدا کو تم نے میت ہی نہیں بنایا اور میں تو آج اتنا رویا سوا سوا خدا نے کہا کہ میں اتنی رادِ الہی بھیان کر لیکن ابھی تک میں دیکھتا ہوں کہ نہ جانے وہ کب آئیں گے میرے بیٹا بیٹی کو جو مو سے بات نکلے گی وہ ایک دن جان کے اپنے جیون کا حصہ بنائے کتاب تو بعد میں آئے کوئی تو یہ وہ سب پتہ نہیں وہ آپ کہاں سے آئی یہ کہ وہ سیمنار ہوئے یا کبھی رسے میں کبھی گھر آیا تو بارہ بجے اٹھکے گیا ساڑے بارہ بجے اٹھکے گیا لیکن ڈیڑھ گھنٹا ایک دم جیسے کوئی خراک مارتا ہے سینے کے اوپر نین ختم ہو جاتے اس کی پیار میں رات پوے تے بے دردان نیندہ پیاری جاتا تے ٹوٹیاں دل نو تانگ سے جندی ستیاں آنتے کامے تو ایک جیون کم سے کم اتنا تو لے لو وہ پڑ پڑ کے پڑ پڑ کے دل تڑپ جاوے تو وہ سیوزر لینڈ سے ایک ہمارے وہ بچاروں میں بیس لوگ کٹھے کی ہیں سیوزر لینڈ میں تو وہ بتا رہے تھے کہ میں رات کو اٹھا تو میں بہت رہا کہ ابھی تین چار سال میرے کے بعد بیس کٹھے میں ابھی وہ سیمینار چڑھو گا سیوزر لینڈ میں تو میں ادھر رو رہا تھا تو سامنے میز تھی ادھر نگاہ پڑی تو خدا کے نور کا گناہ مجھے دیکھ رہا تھا تو کوشش کرو کہ ساری کتابیں جو جو میں پیغام لاتا جا رہا ہوں خدا کے رادے لائے وہ بھوم پڑتے جاؤں اگر یہ دنیا کے کام نہیں بھی ہوتے تو باہر بھی جائیں یہ تو ویسے ہی اس کا وقت تو ویسے ہی پورا ہوتا لیکن خدا کے اب تو خدا نے یہاں تک کہا دیا ہے کہ ان کتابوں میں میں بستا ہوں لوجیکر اگر یہ کوئی وہ کسے کہانی توڑی ہے جو انہیں چھیڑی ہوئی ہیں خلافت کے دوپر خدا کہتا ہے ان کتابوں کے اندر اسمانی نور گولڈن نور میں نے بھڑ دیا ہے تو اب میری حالت یہ ہوتی ہے جو میں پڑھتا ہوں وہ اپنی کتاب تو میں دیکھتا ہوں کہ اسمانی نور اور گولڈن نور وہاں سے نکلتے ہیں الفاظ ختم گئے کوئی اور سمجھ کر دیں جی حضور ہمارے ساتھ ہمارے ایک نئے میمبر ہیں جو آپ کے ساتھ اہد وفا باندھنا چاہتے ہیں تو ان کا میں آوڈیو تھوڑا والیم ہائے کر دیتا ہوں کلائٹ کا ایشو ہے تو ویڈیو جوائنن کر سکیں گے تو جہاں پر آئیک آن ہے براتر عطا عرمان آپ ہمارے ساتھ رہیں حضور آپ کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے تو جو بھی حضور آپ سے فرمائیں آپ اس کو غور سے سن کر تو پھر آمین کیجئے گا ہمارے پاس دس منٹ رہ گئے ہیں جی جی زوم کا سیشن ختم ہونے میں تو تو آپ پر خدا کی اسلامتی حضور ہمارے ساتھ ہیں بات کریں جی دوبارہ بولیئے ایک سیکنڈ آپ کی آواز اب بولیں جی عواز آرہی ہے بھی ہاں جی اب آواز آپ کی آرہی ہے جی جی میں نے کہا کہ خدا کی فرامتی حضور کیسے آپ خیلیت سے میں خیلیت ہے جب تب خدا کا نور ہے خیلیت ہے یہ ہے تھوڑا سا بتا دیں کہ کیسے اچھا جی آپ کی آواز اب حضور کی ٹھیک آئے گی حضور فرما رہے ہیں کہ آپ تھوڑا اپنے بارے میں بتائیے تھوڑا سا بیک گرونڈ آپ کیسے مشن میں آپ جوائن کیا آپ نے اور کیسے حضور کی تعلیمات کو آپ زندگی میں انسپریشن لے کے تو یہاں تک پہنچیں وہ بڑا تیز اور شرارتی سا مولوی تھا اس کے ساتھ ایک ڈسکریشن کے اندر میں میں نے آپ کو اور اتر بھئی کو دیکھا با تو میں بڑا متاثر ہوا تھا کیونکہ وہ بڑی گالم گلوچ اور وہ بڑا باد اخلاق قسم کا بندہ تھا تو میں اس سے متاثر ہوا تھا کہ یہ جو دو لوگ باتیں کر رہے ہیں اس انسان سے یہ بڑے تعمل سے بات کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی مجھے اس میں دیکھنا چاہیے کہ کیا معاملہ ہے تو وہ پھر سرچ کرتے کرتے پھر آپ کا نام سرچ کیا یوٹیوب پہ اس طرح ویڈیو پھر اتر بھائی کے چیل تک پہنچے پھر اتر بھائی سے کانٹیکٹ ہوا وٹس رہے ہیں اور پھر اتر بھائی سے اور پھر اتر بھائی سے محاملہ چلتا رہی ہیں بڑے میرے سوالات کے بیچ میں پہلے بھی میں نے ڈسٹرائیٹ کیا تھا کہ میں بیعت کروں گا لیکن پھر میں کچھ ہوں گیا کچھ آپ کو آئیڈیا ہے پاکستان میں کلچرل ہمارا چیزیں چلتی ہیں ہم دیتنی جل کے ڈی سین نہیں لے پاتے تو پھر اس کے بعد پھر وہ ڈسکشنز اور میں آخری جو آئے کے جس پہ میں میں نے بالکل ہی فائنل ڈسین لیا وہ یہ ہے کہ میں نے اپنا مشہدہ بھی ایک شیئر کیا تھا تر بھائی کے ساتھ اور پھر میں نے اس چیز سے بڑا میں فیسینیٹ ہوا اور مجھے بڑی جو ہے موٹیویشن ملی کہ اتنے لمبے عرصے سے مجھے کبھی ایسے نہیں بیہیف کیا میرے سالیاں ایسے نہیں ٹریٹ کیا گئی آرہی ہے تو کبھی آ جاتا ہے کبھی چلے جاتا ہے کبھی میں نے سوال کیا میرے سوال بڑے تعمل سے بڑے دو دو دفعہ بھی پوچھنے پر جواب ملا ہمیشہ تو میں نے پھر آخر میں یہی سوچا کہ نہیں آپ مجھے ایکسپٹ کرنا چاہیے تو اس سے چاہیے تو میں اس کو ایکسپٹ کروں اور میں دعا بھی کرواؤں آپ سے ریکیسٹ کروں میں آپ سے دعا کی کہ اللہ تعالی جو ہے مجھے بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کرتے ہیں یہ جماعت احمدیہ کبھی حضور تھوڑا سا یہ میں ایڈ کر دوں جماعت احمدیہ کبھی یہ کافی ان کے ساتھ سے جڑے رہے ہیں اور کافی سرگرمیوں میں یہ ان کے ساتھ رہے ہیں تو وہ ساری کوششیں کہتے ہیں کہ میں حضور کے مشن میں پاکستان میں رہ کر یا کہیں بھی دنیا میں میں گیا تو میں حضور کو اس لیول پہ ہمارا مشن میں چاہوں گا کہ مجھے خدمت کرنے کا موقع ملے تو ان کو ان کو مبارک بات دے پہلے کہ آئے تو خیر آج ہیں بیعت امام دانی کے لیے لیکن خدا کی ذات نہ جانے کب سے ان کو ڈھونڈتی تھی کہ مسیح الزمانے سے کچھ باتیں لیتے ہیں تو یہ تو خدا کی ادایت ہے تین باتیں ہیں آپ ذرا ان کو بتاتے رہیں یہ سب سے پہلے یہ آپ کو بہت بہت مبارک بات کہ خدا کی ذات آپ کو برسوں سے ڈھونڈ رہی تھی کہ آپ مسیح الزمانہ کے دور میں آپ ان کے ساتھ اہد وفا باندھیں اور جو بھی حضور آپ سے اب وعدہ لیں اس کے اختتام پہ آپ آمین کہہ دیجئے تین وعدے میں کوئی بردستی بھی نہیں ہے اور یہ تینوں وعدے محبت کے وعدے ہیں پہلا وعدہ تو یہ ہے کہ جو کچھ راضِ الٰہی بیان ہوئے ہیں وہ تو اب کتابیں بھی آگئی ہیں اس کو پڑھ کر دعا کرنی ہے کہ اے رب یہ راضِ الٰہی ان سے میرے دل کی دنیا پڑھ کریں ایک تو یہ بات ہے آمین کہیں آمین 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 جب راضِ الٰہی آپ کے دل میں پہنچ جائیں گے اور خدا کا آپ کو نور دے گا تو دوسرا وعدہ پھر یہ ہے کہ جہاں تک کوشش ہو سکے کچھ ایسے جیون میں پودے لگا جائیں ایسے انسانوں کے اس انسانوں کے خاندانوں میں سے خدا نبی دیکھئے تو پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ جب بات کریں تو خدا سے شروع کریں اور خدا پر ختم کریں تو یہ کوشش کرنی ہے اس کے بعد تو اس کے لئے بھی آمین 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 تیسرا وعدہ جو ہے وہ ہم ہمارا کٹھا وعدہ ہے ساجن وعدہ وفا کا جب آپ وفا اور محبت کے ساتھ آخری سانسیں دیں گے تو آپ اپنا اہدِ وفا پورا کریں آمین کہیں آمین 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 اس وعدے کے بعد خدا نے بھی ایک وعدہ دیا ہے کہ ان سب سیدو اہدِ دل کو جب موت آئے یا تو تو جائے گا ان کو لانے کے لئے یا میں جاؤں گا آمین تو یہ وعدہ میں دے ہوں آپ کو خدا کے دل کے ناتے مسئل زمانہ میں یہ وعدہ دے رہا ہوں کہ موت میں پرشتے نہیں آئیں گے یا میں کھڑا ہوں گا یا خدا کھڑا آمین تو یہ تین وعدے دے رہے انہوں نے دے رہی ہیں تو ان کو مبارک وعدے دے اور آج ان کے لئے دعا کریں تو ان کو مبارک وعدے دے جی برادر آپ کو بہت بہت مبارک ہو جی مبارک آپ سب کو بہت مبارک ہو جی بہت اور آج دعا کریں مبارک کریں آمین اور دعا کرنا کہ خدا ان کو استقامت عطا کرے سبر دے تاکہ یہ اپنی وفا اور اپنی محبت آخری عہد نبھا دیں آمین 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 آپ زہدینی ہو گئے زہدینی سے مراد اگر کوئی پوچھے تو کہنا زہدینی وہ لوگ ہیں جو خدا کی مدد کریں گے کہ خدا کی دنیا ہے نئے اسمان نہیں سکتے آمین 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 جسم کی تو پبندی نہ ہے آب جی بہت تو باقی عطا صاحب آمین کو کتابیں دے رہے جی حضر کہ اس سے نور ان کے دل میں جا ہے جی حضر جی حضر بہت شکریہ جی ان کا نام اور تصویر دے رہے نا تاکہ میں جنگل میں جا کے خدا کے حلود پیش کروں جی حضر تو پہدوں کہ ایک اور اہل دل دل آئے تجھے تناش کرتا ہے تو وہ بہت آمین آمین وہ ضرر آمسوں کے ساتھ آپ کا شکریہ دا کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ یہ اہد باندہ اور خدا کی محبت میں یہ آٹھ میند کے بڑے صبر کے ساتھ ہمارے ساتھ چل رہے تھے کہ خدا انہیں ہمت دے کہ یہ وہ فیصلہ کر سکیں جو یہ وعدہ کریں اس وعدے کو پھر نبھانے کی بھی خدا ان کو ہمت اور سطاعت بکشے اس کے لیے یہ چاہتے تھے حضور میرے لیے خاص دعا کریں پاکستان جیسے پلک میں رہتا ہوں بڑی دعا تو یہ ہے کہ جب ان کی تصویر اور میں خدا کے حضور پیش کروں گا جنگل میں تو خدا کا نور ان کی تصویر پہ آکے بیٹھ جائے گا تو اس سے بڑی دعا کیا ہے خدا کا نور بیٹھنے سے پہلے گھونے گا پھر بیٹھ جائے گا پھر خدا کبھی بھی ان کو بھول نہیں پائے گا آمین شیطانوں کو مردودوں کو لیکن پھر انہیں بھول پائے گا تو میں دعا آپ مجھے دے دیں نا تصویر کی حضور حضور سے ایک اور دعا کی ریکویسٹ بھی کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ سے ملنے کی جو ایک تڑپ ہے وہ بڑے دعا کی ریکویسٹ ہے جی جی حضور نے سن لی ہے جی حضور دعا فرمائے گا اس کے لیے یہ عرض ہے کہ جب رات ہو تو یہ کتابیں جو راضِ الہی ہیں ان کو پڑھنا اور پڑھ کے چالی طبعہ کہنا اے خدا باہر اے میرے سچے والدین اے خدا کے دل تو وہ دعا بھی دے دینا جو خدا نے بتائی ہے اور چالی طبعہ یہ کہہ کر کہنا کہ ایک زمانہ ہو گیا تجھے تلاش کرتے ہوئے اور پھر دائے طرف سے ہو جاتا ہے اور کہنا یہ کہ یہ کنڈی اندر سے لگی ہوئی ہے میرے دل پر اپنی محبت کی کوئی بہار دیکھیں تو بڑی جلدی دینا آمین 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 یہ خد کے لیے جو ہمارے